بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ لوگ اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ہر طرح کی بیماری اور پرشانی سے بچائے آمین سمہ آمین اللہ پاک اپنے گھروں میں آباد رکھے آمین تو دیکھیں آج ہم لوگ کیا بنا رہے ہیں آج ہم لوگ بنا رہے ہیں آج ہم لوگ بنا رہے ہیں کریمی باربیکیو چکن چکن کڑائی کریمی باربیکیو چکن کڑائی تو اس کا یہ نام ہے تو اچھا اس کو بنانے کی بھی سب سے میں آپ کو یہاں پر چاہیے کوکنگ آئل ہم لوگ نے گھیمی بنائی تھی گھیمی بنائی تھی اچھا گھیمی بنائی تھی تو ہم نے تقریباً دو سو پچاس گرام یعنی ایک پاؤ ہم لوگ نے گھیلیا تھا اور تقریباً تین سے چار پیاس تھی بڑی والی شائز کی اور جن کو ہم لوگ نے اس کاٹ کر اس کے اندر دال دی اس کو ہم براؤن کرنے تک بنائیں گے اور یہاں پر بس ہم لوگ میں آپ کو یہاں پر چیز دکھائی تھی یہ پڑنیر چیز ہوتی ہے یہ والی یہ بھی ہم دالیں گے اس میں یہ اس کے اندر دالیں گے اچھا جب تک ہم اس کی پیاس براؤن کر لیں گے یہاں پر میں نے اریجنل وائس تھی میری لیکن میوزک کی وجہ سے میں نے سب وائسز کارڈ دی کیونکہ شادی ہو رہی تھی گلی میں گلی میں شادی ہو رہی تھی آپ کو پتہ یہ کتنا شور شرابہ ہوتا ہے پھر آواز بھی صحیح نہیں آتی آپ لوگوں کو ہاں بلکہ ہم نے ساری وائسز کارڈ دی اس کی نا اچھا اب یہاں پر ہم نے تقریبا ساتھ سے آٹھ گرین چلیز لے لی ہیں جن کو ہم کوٹیں گے ہاں اور دیکھیں ابھی بھی آپ کو ہمارے گھر میں چوزے کی آواز آ رہی ہے چون 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 برا مت مانیے گا ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی رہتا ہے اس کو طرح سے اگنور کیجئے گا تو یہاں پر ہم لوگوں نے کتنا چکن لیا تھا ہاں یہ آدھے کلو چکن تھا اچھا ہاف کیلئے ہمارے بس چکن تھا اور بس ہم لوگ یہاں پر بس اپنی ہریمیٹر کو یہاں پر بس کوٹ لیں گے اس ساتھ ساتھ اپنے پٹیٹوز کو بھی کٹ کر لیں گے تقریب ان تھی بچے آئے ہوئے تھے ساتھ تھا تو آپ کو پتہ ہے بچے تو پٹیٹو مانگتے ہیں گلازمی چاہیئی ہوتا ہے اپنے پٹیٹوز کو کٹ کریں گے اور چینل پر اگر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بلائکن کی ویڈیو کو پریس کر دیں ویڈیو چلک تو ویڈیو کو لائک کر دیئے گا کومنٹ میں نے ضرور پتے گا کہ آج کی ویڈیو کو کیسی لگی تو بس یہاں پر اب ہم دالیں گے اس کے اندر اچھا یہاں پیدا ہماری پیال براؤن ہو چکی تھی تو اب ہم اپنی براؤن پیال کو نکال دیں گے ایک الگ سے اور جب کرنچی ہونے تک اس کو ہوا میں رہنے دیں گے تاکہ اب تک یہ کرنچی ہو جائے اب بس ہماری پیاس کو اچھا ہم نا پیاس امی اس طرح کرتی ہیں اتار لیتی ہیں چولے پر سے میں چولے پر یہ رکھے رہنے دیں گے تو وہ جل جاتی ہے چولے پر سے اتار دو تو پھر حالے کیسے جب دیکھیں ہو کہ بس اب قریب ہو گئی یہ بلکل بلال ہونے کے تو اب نیچے اتار کے چمچ چلا کے آپ نکال لیں تو آپ کی پیاس جلدی نہیں ہے اور یہاں پر ہم تقریبا ٹومیٹوز کٹ کریں گے تقریبا ہم چھوٹے والے ہیں تو ہم یہ پہ چھے دیں اور اگر بڑے ہو تو چار لے دیں ایک پاو تقریبا لے ہوں گے یہ ٹیمارٹر اور بس ان کو بھی کٹ کر کے اور ہمارا جو آئل تھا اس کے لئے ہم نے پیاس براؤن کر دیتی اسی آئل کے اندر ہم نے ٹومیٹوز کو دال دیں گے جب تک یہ سوفٹ ہو جائیں اور اس کو کور کر دیں گے بس ہم نے یہی کرنا ہے اس کے ساتھ اب ہم اس کی میرینیشن کی طرف آ جاتے ہیں اچھا ہم چکن اور پوٹیٹوز کو میرینیٹ کریں گے تو میرینیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلا ہے ہم نے اس کے نیٹ کر رہے تقریبا جو گرین چلیز ہی نا ہماری وہ گرین چلیز دال دیں اور تقریبا چھے سے ساتھ تھی تقریبا ایک چھوٹے مچ کے برابر تھی ہیں اگر آپ کے بس چلی پیسٹ ہے تو وہ بھی دال سکتے ہیں اب اس کے بعد اس کے دو چمچ یہ ہمارا ہاف ٹیبل سپون اس لئے ہم لوگ نے اس نے چار دالے تو بعد میں بھی دالے تھے تو ٹوٹل اس کے دو چمچ ہری مرچے ون ٹیبل سپن دھنیا پاورڈر کیونکہ بہت زیادہ دالہ سامین زیادہ کوئنٹیٹی میں تھا اور ہلدی پاورڈر تقریبا 1 ٹی سپون زیرہ تقریبا 1 ٹی سپون اور یہاں پر سالت تقریبا 1 ٹیبل سپون جتنا اور ایسے ٹیسٹ اس کے بعد سپائسز ہو گئے ہمارے اب اس کے بعد گرم مسالہ پاورڈر دالیں اس کے اندر 1 ٹی سپون اور اس کے بعد اس کے اندر اپنے پوٹیٹوز بھی اٹ کر دیں گے اور بس یہی مرینیشن اس کے لئے ابھی ہم اس کے لئے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کے لئے کیا دالیں گے ہمیں دہی ابھی ہمانا دہی مغوانے بھیجا ہوا تو دہی اٹھ ہو گیا تھا ہمارا اور آپ اس کو پوری رات کے لئے مرینیٹ کر سکتے ہیں اور چاہے تو ایک گھنٹے یادہ گھنٹے کیلئے بھی کر لیں اچھا اس کے بعد ہم اس کے لئے دال رہے ہیں انین پاورڈر یہ پیاس کا پاورڈر ہو جو ہے تو ہم اس کے لئے دالیں تقریباً 1 ٹی سپون جتنا اس کا فلیور جو کہ کافی سٹرونگ ہوتا تو اس لئے کم ہی ہوتا ہی پاورڈر کا تو تو ہم تقریباً 1 ٹی سپون اس کے لئے یہاں پر ہم پیاس کا پاورڈر دالیں گے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے کا پیاس کا پیسٹ بھی لے سکتے ہیں ہاں پیسٹ بھی جا سکتے ہیں ہاں ویسے یہ اس کو سکپ کر دیں گے اتنا ضروری نہیں ہے اب اس کے بعد ہم اس کے لئے دالیں گے لہسن پاورڈر لہسن پاورڈر اس کے لئے دالیں گے تقریباً 1 ٹی سپون جتنا کیونکہ اس کی بہت زیادہ سرونگ جو بھی ڈرائے اگر آپ مسائلے لیتے ہیں تو اس کو کم یوز کرا کریں کیونکہ یہ زیادہ سرونگ ہوتے ہیں اب اس کے لئے 2 ٹی بل سپون ہم نے دالا بار بی کیو ساوس اور اس کے لئے نیکس ہم اس کے لئے دالیں گے 2 ٹی بل سپون کہاں پر ٹومیٹو کیچپ چلی گارلک کیچپ ہے یہ تو وہ 2 ٹی بل سپون دالیں گے بس اس کے لئے اور بس اب یہ اب یہ سارے انگریڈن دال کے اس کو بس ابھی ہم دیکھیں کہ انتظار ہی کرتے جلدی سے آجائے ون پنچ جتنا مکس ہرپ ڈالیتے بس کیونکہ اس سے کافی ملکی اچھا ہو جاتا ہے کافی اچھا فلیور ہوتا ہے اس کا بھی اور اب ہم اس کو مکس کریں گے کتھانا تو اس میں اچھا لگتا ہے اس کا فلیور اب اس کے بعد جو ہماری پیاس تھی اس کو ہم ہاتھوں سے اس طرح میش کر لیں گے داکہ اس کا چورا ہو جائے اور بس اس طرح آپ اس کو چاہیں تو گلینڈر کے جنگ میں دال کے بھی کر سکتے نہیں ہاں اس کو کر سکتے ہیں لیکن مجھے ذرا ہاتھوں سے اچھا لگتا ہے مجھے اس کا کرنچنا ہاتھوں سے ہاں تو جو باہر مجھ سے کرتے ہیں وہ کوئی جوش ہے یہ جگ وغیرہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں جب ہی اتنا اچھا فلیور ہو جاتا ہے ان کے چیزوں کا تو بس ہم ساتھ ساتھ منٹ ٹمیٹس کو بھی دیکھیں گے کہیں وہ جل تو نہیں رہے اور جہان رکھنا پڑے گا کیونکہ جلنے وقت بھی اس کے بعد ہم نے جو ہماری پیاس تھی جو براون ہوئی تھی وہ اس کے لئے دالیں گے اور اس کو بھی ہم مکس کر کے رکھ دیں گے جب تک ہمارا دہی آ جاتا ہے اور تو ہم نے بس اس کو صرف آدھے گھنٹے کے لئے میرینیٹ کیا کیونکہ ٹائم کافی کم تھا ہمارے پاس تو بس ہم نے صرف آدھے گھنٹے کے لئے میرینیٹ کیا تھا تو یہاں پر ہمارا دہی آ چکا ہے دہی ہمارے پاس تقریباً ایک پہو تھا نا امی اور امیسی طرح پھٹ لیتی ہیں بغیر پرتنگندے کیے ہوئے اور آرام سے پھٹ بھی جاتا ہے اس طرح اس سے زیادہ اچھے پھٹ جاتا ہے اچھا دیکھیں اب ہم نے یہاں پر دہی بھی دال کر اور اب اس کو ہم نے مکس کرا اور بس یہ میرینیشن کی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کو آور نائٹ کے لئے لگ دیں تو آپ کا چکن کافی جوسی اور کافی مزیدہ اور جاتا ہے لیکن ہمیں کافی جلدی ہوتی تو ہم لوگوں نے نہیں کرا اچھا جس کے لئے جو ہماری ٹومیٹوز زلے ہوئے تھے وہ ٹومیٹوز بھی اس کے لئے سوفٹ ہو چکے تھے اب جو ہم نے ہاپ آور کے بعد جو ہمارے سارا مسالہ تھا وہ سب ہم اس کے لئے دال دیں گے اور اب ہم اس کو کریں گے تقریبا میں نے اس کو پانچ منٹ کے لئے پہلے دھک دیا تھا سرکا سے مکس کر کے اس کے بعد پانچ منٹ بعد میں نے اس کو پھر بھونا اور تب تک اس کو بھونا اس کا اور سپرٹ نہ ہو جائے اور پوٹیٹو بھی گل جائے ہاں بس پانچ منٹ کے لئے دھکا تھا پانچ منٹ میں ہو گیا تھا یہ اب اس کے بعد ہم نے اس کو صرف فرائی کرنا ہے تو فلیم اس کی ہم نے لو کر دی تھی اب اچھا اس کے بعد اس کے اندر میں نے پانچ منٹ بعد اس کے لئے دال دی تھی یہ ایک کریم چیز ہوتی ہے یہ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی تو قریباً ون ٹیبل سپن جتنی داری تھی بھر کر تو بس یہ بھی دال دیں گے اور اس کو بھی ساتھ ساتھ مکس کر دیں گے اب ہم نے اس کا جو پانی ہے نا سارا ڈرائی کرنا ہے دم پہ رکھ دیں گے نا اس کو دم پہ نہیں رکھیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو بھوننا ہے دم پہ گل بھی جائے گا اور یہ بھون بھی جائے گا ہاں اچھا جو پانچ منٹ میں بھی وہ جو گل گیا تھا وہ علو بھی گل گیا تھا اب اس کے بعد ہم اس کو سپون سے اس طرح فرائی کریں گے اور بس اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا جو آئل سپرٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں اس کی کتنی مسئے کی لکھ لگ رہی ہے نا میں ہاں بہت ٹیسٹی بڑھا تھا بہت مسئے کا بڑھا تھا آپ اس کے لیمن دالیں گے نا تو آپ کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا ہاں لیمن لازمی ڈالیں اس کے اندر ہاں لیمن سے اس کا فلیور کافی نہیند شداتا ہے اچھا یہاں پر میرا کزن آیا ہوا تھا جو میرا خالہ کا بیٹا ہے اور وہ جھولے کے پکڑ سوزا نہیں ہے اور اس کو ہم ہاتھ سے پکڑ کے سلا رہے تھے اور یہ سب پٹر پٹر دیکھ رہا تھا اچھا یہ نا میری دوسری خالہ ہیں بڑی خالہ ہیں میری ان کو کافی پسند اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرنا مطلب نا ہاتھوں سے بہت پیاری چیزیں بناتی ہیں وہ اور ان کو کافی اچھا لگتا ہے اس طرح کے چیزیں کرنا ڈالز اگرہ اور ان کو بہت اچھی کرتی ہیں وہ تو یہاں پر انہوں نے مجھے تھوڑی سی ویڈیو بھیجی تھی اور میرے سپورٹ کی تھی تاکہ میں تھوڑی سی ویڈیو کلپس اپنے ویڈیو میں ایٹ کر دیا کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میں اپنی ویڈیوز کے لیے کتنا پریشان رہتی ہوں تو اس لئے انہوں نے مجھے چھوٹا سا جیولری باکس بنایا ہے چھوٹا سا پیارا سا جیولری باکس بنایا ہے تو آپ ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری خالہ کا جیولری باکس کیسا لگا اور بس یہاں میں بہت پیارے لگ رہا تھے یہ ہے نا امی ہاں بہت اچھا ہونایا تھا بہت واقعی میں اس چیزوں میں بہت دماغ ہے میری بہن کا دول وغیرہ بھی بہت اچھی بناتی ہے یہ دکھائیں گے ہم آپ کو ان کی ہاتھ کی دول بنی رہی بھی ہاں میری خالق کو کافی پسند ہے اس طرح کی ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں بہت اچھی لگتی انہیں اور بس دیکھیں کتنا پیارے لگ رہے اور دیکھیں بندہ مطلب ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کا ایک بات ہی الگ ہوتا ہے اس کے ایک بات ہی الگ ہوتی ہے تو بس یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گی اب یمبو کا بیچ تو یہ بیچ ہے نا امی ہاں یہاں پر میرا بیٹا گیا آئی گی دیکھیں تو یہاں پر بس یہاں ہی پر جوب ہے تو بس یہاں پر یہ مطلب ہے نا تو سامنے بلکل جہاں گھر ہے نا بلکل سامنے بیچ ہے یہ بلکل گھر کے سامنے بس یہ گھر کے قریب قریب پہنچے ہیں یہ لوگ بہت اچھا منظر لگ رہا تھا یہ آپ لوگ کو تھوڑا سا کلپ دکھایا ہے نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی ٹھیک سے مطلب ٹھیک سی ویڈیو دکھاؤں گی کہ تھوڑی صحیح سے ہو صحیح ایک چیز کی بنوا کر تو یہ بہت پیارا ہے بیچ میں نے دیکھا سورج جگہ ہے مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ سوڈیا میں واقعی اس طرح کی کوئی جگہ بھی ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا اور میں نے بولا میں یہ تو چکنی مٹی ہے میں کہتی ہے نہیں یہ ریڈ والی بھی سیمٹ مٹی ہے یہ پیروں پر چپکتی نہیں ہے نا نہیں اور دیکھیں پانی دیکھیں کتنا وائٹ پانی ہے اور یہاں کا بالکل بلیک پانی ہمارا ایک ہمارا سی ویو ہے کسی مندر کا پانی ہے اور ریکن کا پانی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اچھا یہاں پر بڑی بڑی رہ رہے نہیں آتی بس یہ چھوٹی چھوٹی سی سنا دیں کتنا خوبصورت منظر ہے تو چلے اپنا خیال لگیں کہ ہمیں دعاوں میں ضروریہ دکھیں اللہ حافظ